بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب دو ہزار تیس کا نیا سال شروع ہو چکے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ نیا سال میں نئی آئٹم پیر سہبان دیکھنے کو نہ ملیں کیونکہ پیروں کی آمد کا سلسلہ بہت ہی گرم ہے انڈیا پاکستان میں پیر ولی اللہ بہت ہی زیادہ دریافت ہو رہے ہیں اور آج آپ کو پانچ ایسی پیر سہبان دکھائیں گے نمبر ایک پر ہے پیر سلوار شاہ یہ ایک پیر صاحب کی درگاہ بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر مردوں اور عورتوں کی سلواریں ہی سلواریں ہیں یہ بیچارہ ساری زندگی اپنی بے بسی کی وجہ سے سلوار کے بغیر ہی گھومتا رہا اور اب لوگوں نے اس کی قبر کے اوپر سلواروں کی منڈی لگا دی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی منت مانگنی ہے تو پیر سلوار کی درگاہ پہ ہیں اور اپنی وہ سلوار جو آپ نے پہنی ہوئی ہے اسے اتار کر یہاں رکھ جائیں اور ایک احتیاط یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ساتھ میں کوئی الگ سے سلوار لے کر آنا بھی سکتی سے منع ہے مطلب کہ اسی حالت میں ہی واپس جانا پڑے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس کیا مولتو نہیں پیر شلوار شاہ کے پاس میں نوں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ساری شلواریں انٹرلی ہوئی ہیں کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے اور یہاں آپ کمرہ میں لکھتے ہیں دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنڈی ہوئی ہیں لوگ کہا جاتا ہے کہ جس کی بھی مراد اگر پوری کرانی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے اور دوسری شلوار لانا بھی منائے سکتی سے تو آپ کے مراد پوری ہو جائیں جب شرک کیا جاتا ہے عقل سلیم فود ہو جاتی ہے اور جب عقل ختم ہو جائے تو انسان اسی طرح کے جاہلوں کے کام کر پا نمبر دو سائی مست سرکار یہ اپنی موجچ مست سرکار ہیں یہ دا کام میں سارا دن سگٹاں بھوکڑی ہیں نماز روزی تو انہ دور جنہ کی اج کل غریب آٹے تو بغیرت مردان دیاں اورتاں اندے کول آن دیاں ہیں اندے پیر گوڑے گوٹ دیاں ہیں کہ اندے سرکار مشکل حل کرو کوئی کرم دی نظر فرماؤ یہ بچارہ زبان حال نال کہہ رہا کہ مرو اگر میرے کوئی حتوہ سوندہ نمبر تین پر ہے پیر سوٹے شاہ یعنی پیر ڈنڈے شاہ ایک اچھا سا ڈنڈا لیں اور مزار پر آ کر بابا جی کو ہوش دلانے کے لیے تین چار ڈنڈے قبر کے ساتھ ماریں اور پھر وہ ڈنڈا قبر کے اوپر لٹکا دیں پر انہوں ہوش آنی کوئی نہیں کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں اور یہ تو مردے ہیں زندہ نہیں انہیں تو یہ بھی نہیں شعور کے کب اٹھائے جائیں گے نمبر چار پر ہے پیر پتھر شاہ یہ ایک چٹیل پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر بابا جی کا مزار بنائے گئے ہیں اس کے حوالے سے ایک آنی یہ کڑی گئی ہے کہ جی بابا جی پہاڑ کے اوپر ہی رہتے تھے اوپر ہی مر گئے اور پتھر کی چوٹی کے اوپر ہی بابا صاحب کی کبر بنا دی گئی ہنڈ بندہ پچھے کہ کبر تو زمین پر مٹی میں بنائی جاتی ہے یہ پتھر بھاڑ کے کبر کس نے بنائی ہے یہ صرف ایک آنی شریف ہے جو کہ روزی کا اڈا کھولنے کے لیے کڑی گئی ہے تو یہ حضرت فقیر شاہ کا مزار ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ہے نلگونڈا جسٹک موتکور میں ہے یہ اور یہ ہیدراباس سے لگ بک سوٹ کلومیٹر آتا ہوں گا میرے خیال میں یہ اوپر چڑنا ہے پہاڑ کی چوٹی پر دفنہ آ گیا ہے دفنہ آ گیا کیا ہے کوئی لاش تو ہوگی نہیں بس مزار بنایا گیا ہے کیونکہ پتھر کھو دے گا کون چلیے دیکھئے یہ مزار ہے بابا فقیر الدین فقیر شاہ والی کی دوستو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ پتھر پر خبر کیسے کھو دی جاتی ہے نمبر پانچ پر ہے پیر ممی ڈیڈی سرکار جناب مارڈن دور ہے اور ایک کیمی ہو سکنا ہے کہ مارڈن پیر نظر نہ ہوئے تمہیں امیدیں ہیں اپنے بابوں پر ہمیں امیدیں ہیں بابوں کے خالق پر رب پر امیدیں ہیں کہ ہم گناہ گار بھی ہیں اے اللہ ہماری چھولی گناہوں سے پھری بھی ہے لیکن ہم تیرے ہیں کسی مردے کے وقت در کے فقیر نہیں ہیں